بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ باہر بڑی اچھی بارے چڑھ رہے اور آواز بھی آ رہی ہوگی تو آج کی جو ویڈیو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مجھے کافی زیادہ قویسن جو آرتے ہیں مجھے سکرن شورٹ بیجا جاتا ہے نولا آفستہ کا مجھے جو ان کے ڈیوانڈا جس کو بولا جاتا ہے ریسید بیجی جاتی ہے بھائی اس کو ویڈیفائی کر دیں اس کو چیک کر دیں تو میں آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو ورگ ویزا سرلیٹڈ آپ کو بتا ہے یہ مارچ میں جو مگریشن ہوئی تھی تو اس سرلیٹڈ کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ نولا آفستہ کا رائیشو ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا نویوجن کا شکار رہتے ہیں کہ آیا کہ یہ اریجنل ہے یا نہیں اریجنل تو اس بحیث میں جانے جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے اس کے اندر اور کیا آیا کہ پاکستان کی اندر اس کو چیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پتا ہے آپ لوگ کو سکویس سے کائنی چینل کا سبسکرائب کر لیجی گا سوچل میڈیے کی جتنے لنکس ہیں ڈسکرپشن میں منشن ہے لازمی وزر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی جو ہے وہ ملتے رہے گی تو دیکھیں جب آپ کا نولا اوستا ایشو ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات آپ کو پتا ہے کہ جب آپ سمیشن کروانے جاتے ہیں تو ایسی وائلے میڈل مین میڈل مین کا بات جو مین آپ کا آنر ہوتا ہے اس کی ڈیٹیلز ہوگا رہے لیتے ہیں تو اگر تو آپ کا میڈل مین آپ کے قابل اعتبار ہے تو ڈیفینلی نولا اوستا اریجنل ہوگا اگر وہ قابل دبار نہیں ہے تو پاکستان کے اندر سے بیٹھے ہوئے کوئی بھی بندہ کہیں سے بھی چیک نہیں کر سکتا ایونکہ ڈی ایل ایس کے اندر بھی جب آپ کا نولا اوستا جاتا ہے تو ڈی ایل ایس والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آیا کہ یہ اریجنل ہیں یا فیل تو ڈی ایل ایس کیا کرتی ہے ڈی ایل ایس ہے اس ڈاکومنٹ کو ایسی بھی میٹی ہے میسیج کو ویریفائی کرتی ہے واپس ایل ایس کو ایمیل آتی ہے کہ آپ اس کو سپ کر رہے ہیں یا نہ کریں تو یہ چیز ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سوچتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نولا اوستا وہاں سے ایسیو ہوگا پاکستان سے آپ کو پتا چل جائے گا تو کبھی بھی پتا نہیں چل سکتا واٹ ساپ پر ڈیلی کی بیسیز پر مجھے کبھی بھی میسیج آ رہے ہوتے ہیں یہاں رسیدے بھیجی ہوتی ہیں یا نولا اوستا بھیجاتا ہے کہ بھائی اس کو چیک کر دیں ویریفائی کر دیں تو بھائی صاحب ہم جو ہے وہ ویریفائی کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں پتا چل سکتا ہے ٹھیک ہوگا پاکستان کے اندر جو ان کی اوٹسورٹ کمپنی ہے ایمیسی کی ان کو بھی نہیں پتا چل سکتا تو یہاں پر میری جو سب سے مہترین آپ کو رویس یہ ہے کہ آپ کا میڈل مین ہمیشہ اس پرسن کو چوز کریں جو آپ کا قابل اعتبار بندہ ہو اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ابحام آپ کو رہے گی رہے گی تو ہمیشہ سے جب بھی آپ چوز کریں گے میڈل مین کو جس کے فوکل پرسن جو ہوتا ہے وہ اگر قابل اعتبار ہوگا تو ڈیفنیلی اسی کی بیس پر جو ہے وہ نولا اوستا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا تو ہوفیلی آپ کو جو ہے سوڈے سے اچھی انفرمیشن جو ہے وہ ملی ہوگی ریلیٹی ٹو نولا اوستا تو کرنٹری جو بی ایل ایس وانے چاہے فیملی ویزا ہو چاہے آپ کا ورک ویزا ہو تو نولا اوستا کو موپل ہے ایسی میں بیجتے ہیں ایسی اس کو ویریفیڈ کرتی ہے ایسی انہیں ایمیل کرتی ہیں ہاں یہ اوریجنل ہے ٹھیک ہے اوکے ہیں انہیں تو تب جا کر آپ کا کیس جمع ہوتا ہے اگر امیسی کہتی اگر یہ نوڈ فون سسٹم میں اگر فون نہیں ہوتا تو وہ کہہ دیتی ہے یہ فیک ہے تو آپ کا چاہے فیملی ویزا ہو یا ورک ویزا ہو سمیشن نہیں ہو سکتی ہوفیلی ویڈیو آپ کے ڈیو بیلیو بڑی ہوگی نیکس ویڈیو تکریہ پہ خیار گئے گا اللہ حافظ